جی آپ بتائیں آپ جھارہ پلوان کے کیا لگتے ہیں میں ان کا پوترا اور آپ کے ابو کا نام کیا ہے موزم وہ جھارہ پلوان کے بیٹے ہیں ہاں جی کونسی کلاس میں آپ پڑھتے ہو میں ساون کیا آپ بھی اپنے دادا ابو کی طرح پلوان بننا چاہیں گے آپ کی خواہش ہے تھوڑی تھوڑی کس طرح آپ پلوانی کو شروع کریں گے بس کر لیں گے جیسے گھڑنا ہو شونک آپ کا پورا پھر آپ کب سے پلوانی سٹارٹ کر رہے ہیں یہ جب ٹائم ملے گا تھا بھئی اچھا ابھی پڑھائی میں مسروع ہے ہاں جی اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو جھارہ پلوان آپ کے دادا ابو کی یاد آتی ہے ابھی کبھی کبھی چلیں ٹھیک ہے جی میر بھانی اسلام علیکم میں سائرہ جھارہ گوگا پلوان کی بیٹی ہوں نام میرا سائرہ جھارہ ہے یہ جھارہ پلوان کی میسیز ہوں بیوہ ہوں اچھا یہ بتائیں جھارہ پلوان کا گھر میں کس طرح کا رویہ تھا وہ آپ کے ساتھ بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے بہت لوین انسان سے پیار کرنے والا انسان تھا اور خاص طور پر اپنے بچوں کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا اسے اپنی بیٹیوں سے بہت پیار تھا ہمارا ایک ہی بیٹا ہے اور تین بیٹی ہیں بیٹاہ سب سے بڑا ہے اس سے چھوٹی بیٹی ہیں تین بہت پیار کرتا تھا وہ اپنے بچوں سے کہنے کی بات ہوتی ہے کہ باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا مگر وہ بے انتہا پیار کرنے والا آ دی تھا ہاں ڈی جی خان میں تو وہ ہماری وہ در ریاستوں میں بہت جاتے تھے ہمارے ابو وغیرہ سب پھر ڈی جی خان میں میری ابو فوت ہوئے ہیں گوگا پیلوان اکھاڑے میں فوت ہوئے تھے اچھا وہ کیا واقعہ ہوا ٹی ون میں ہارٹ اٹیک آیا تھا انہیں اکھاڑے میں ہی تو صرف ان کی لاشی آئی تھی اٹی ون میں ہوئے تھا میری ابو فوت اس کے بعد میرا جہرے کے ساتھ نکاح کر دیا اٹی ون میں اور نائنٹی ون میں جہرے کی ڈیتھ ہو گئی صرف دس سال کا پیریٹ تھا ہمارے ساتھ اس کا اچھا اس وقت آپ کے ابو وفات پا چکے تھے جب آپ کی شادی ہوئی تھی جھارہ پروان کے ساتھ انگیجمنٹ تو ہماری بچوں کی شادیاں اچھا جارہ پروان بچوں کو کیا بنانا چاہتے تھے ان کا کیا فیوچر انہوں نے سوچا ہوا تھا ہر ماں باپ اپنے بچوں کا فیوچر بہت اچھا سوچتا ہے اس کو پروانی سے تو فیڈ اپ ہو گیا تھا اس کا دل اٹھ گیا کیونکہ وہ پروانی میں اس کو جتنی لوگوں سے وہ چیز جو وہ چاہتا تھا وہ نہیں ملی اسے حکومت سے لوگوں سے پیار تو اس کو بہت ملا عوام سے بہت پیار ملا مگر جو ہماری اپنی حکومت ہی اس سے اس کو کوئی ریسپونس کوئی اس کو پیار کچھ نہیں ملا کیونکہ چھوٹی سی عمر میں اس نے جب ہماری شادی ہوئی انیس سال کا تھا جہرہ میں چودہ سال کی تھی اسی عمر میں اس نے پوری دنیا میں نام کمالیا ہوا تھا انوکی کو گرا کے اس کے بعد اس کی ہوتی رہی چھوٹی چھوٹی کشتیاں کبھی بولا گاڑی سے ہوئی کبھی کسی سے ہوئی کبھی کسی سے مگر پاکستان میں کوئی اس کے لیول کا پلوان نہیں تھا اس کو یہی تھا کہ بہار کے پہنوانوں سے بھی وہ کشتیاں کرتا رہا مگر جو اس کو امید تھی کہ ہمارا ملک اس کا ساتھ دے گا اس کے بچوں کا ساتھ دے گا اس کا فیوچر کا ساتھ دے گا وہ کسی نے ساتھ نہیں دیا اس کا اور بچوں کے فیوچر کی بات تو بچوں کا یہی فیوچر ہوتا کہ بیٹیوں کے شادی کر دیں گے ایک بیٹا ہے اس کو وہ پہلوانی بنانا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا وہ فوج میں جل آرمی میں وہ بھیجنا چاہتا تھا کہ میرا بچہ پائلٹ بنے جہاز اڑائے کیونکہ اس نے بڑے قریب سے دیکھ لیا تھا کہ اس ملک میں پہلوانی کا کوئی فیوچر نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے پہلوان اپنی بیس پہ جو کر لے کر لے بلنہ اس کو کوئی سپورٹ نہیں ہے اب اس کو مرے وے تیس سال ہو گئے ابھی تک اس کے بچوں کو کسی نے ایک ٹیڈی پیسے کا رسپونس نہیں دیا میں نہیں جانتی کن کو دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی ہم نے دیا کس کو دیا اس کے بچے تو اسی طرح ہیں اس کے بچے تو اسی گھر میں بیٹے ہوئے ہیں اس کی ڈاکری نہیں تھی چلو کچھ نہیں کرنا پہلوانی کی بیس پہ ہی کسی سپورٹس کی بیس پہ ہی آپ اس کے بیٹے کے لیے کچھ کر دیتے ہیں رسپ پاکستان تھا شہر پاکستان تھا فخر پاکستان تھا یہ ٹائٹن نہیں تھا جہرے کے پاس پھر یہ نہیں کہ جہرہ ہمارا پورا خاندان پہلوانوں کا رسپ موقع ہے ہمارا دادا رسپ زمانگامہ پہلوان امام بکش پہلوان رسپ پہلوان پھر آجائی بولو پہلوان پہ تایا ہمارا رسپ زمان پھر اکرم پہلوان اسلام پہلوان اس کا اپنا والد جہوسلم پہلوان اور فچہ پہلوان اس نے کار کر دیتے ہیں ان کے پاس خطاب تھا ان کا سسر گوگا پہلوان ستارہ پاکستان تھے ان کے پاس ستارہ پاکستان کا ٹائٹل تھا کیا ہوا کچھ بھی نہیں کسی کو کچھ نہیں ملا سب بھی رسپ تھے رسپ میں کولا پورسا گوگا پہلوان سامنے آزم پہلوان کا گھر ہے وہ بھی رسپ میں ہند تھے وہ بھی سارے کیا ملا کسی کو کچھ نہیں ملا گورمنٹ کی طرف سے کسی کو سپورٹ نہیں ہے ہاں وہ بھی ہوگی ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا کہ کس کو سپورٹ کی ہے کس کو نہیں کی لیکن جہرے پہلوان کا گھر اور اس کے بچوں کو ایک ٹیڑی پیسے کی سپورٹ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں جی ہم بڑے عاشق ہیں جہرے کے ہم بڑے فین ہیں ہمیں کیے پتا کون عاشق ہیں کون فین ہیں اگر کوئی ہوتا اس کے بچوں کے پاس آتا اس کے بچوں کو دیکھتا اس کے بچوں کے لئے کچھ کرتا پھر پتا چلتا کہ کوئی فین ہے اس ملک میں ہم نے اپنا نام دیا ہے جہرے نے دیا اس کے بڑوں نے دیا اس کے بڑوں نے دیا نام اس ملک کو آج تک اس کے بعد کون پہلوان بنا کوئی پہلوان نہیں ہے سب یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ مٹی کے پہلوان ہے سب ہاں یہ ہے کہ جہرہ پیسہ لے کے پہلوانی نہیں کر سکتے اس لئے شاید ناکام ہے اس کے بچے بھی اسی چیز سے کہ جب ایک آدمی اس نے چیلنج پوری دنیا کو کر دیا تھا جہرہ کوئی خالی رسمے پاکستان نہیں تھا رسمے زمان تھا اس نے پوری دنیا کو چیلنج کیا تھا کہ جہاں بھی کوئی پہلوان ہے اس کو پوری طرح میری طرف سے ازادی ہے مجھے چیلنج کرے مگر کوئی بھی نہیں آیا 29 سال کا وہ مر گیا اس نے ہر ایک سے کم اتنا بڑا پہلوان گورنمنٹ کو بھی کہہ رہا ہے کہ میرے لئے چلیں میرے لئے کچھ کریں کوئی کچھ نہیں کر رہا اور آج تک نہیں اس کو کسی نے کچھ کیا کرکٹ کو پہلے سپورٹ کیجئے کرکٹ پہلوانی کو ختم کرنے کے لئے کرکٹ کو انہوں نے اوپر کیا کرکٹ کو اتنا کر دیا اتنا کر دیا کہ اس ملک سے جو ہم لوگ دیسی لوگ تھے پہلوانی اس کو ختم کر دیا پہلوانی کو یہ دیسی لوگوں کا ملک ہے پاکستان یہ ممی ڈیڈی لوگوں کا ملک نہیں ہاں اب ممی ڈیڈی لوگوں کا ملک ہے جس میں ہر چیز ہی جھوٹ لی ہے اچھا یہ بتائیں جہرہ پہلوان فن ہے پہلوانی سے کتنا پیار کرتے تھے بہت پیار کرتے تھے اتنا پیار کرتے تھے کہ وہ 15 سال کی عمر میں جہرہ پہلوان بن چکا تھا سولہ سال سترہ سال کی عمر میں اس نے انوکی کو گرا دیا تھا اس سے زیادہ پیار اور کیا وہ اس میں فن کو دے سکتا ہے اچھا یہ جو فن ان میں منتقل ہوا اس میں سب سے زیادہ کس کا ہاتھ تھا اس کے تایا چچوں کا لوگ کہتے ہیں جی ارشد بجلی ارشد بجلی ارشد بجلی کا ہاتھ نہیں ہے اس کے اپنے پانچ تایا چچا جس میں اس کا اپنا والد بھی تھا اس کا اپنا دادا بھی تھا یہ چھے لوگوں نے جہرہ بنایا تھا انہوں نے کروایا تھا وہ تو جب پھر بڑے نہیں جاتے تھے جہرہ ایک جہرہ بن گیا پھر ارشد بجلی کو انہوں نے رکھ لیا کہ چل تو آکے اس کو اٹھایا کر اس کو ایکسرسائز کروایا کر جہرہ کو بنانے میں اس کا ایک دادا امام بکش پہلوان اس کا باپ اسلام عرف اچھا پہلوان اس کا تایا بھولو پہلوان اس کا تایا آزم پہلوان اس کا تایا اکرم پہلوان اس کا چچا گوگا پہلوان جو اس کا دوست بھی تھا جہرہ کا انہوں نے ان کو بنایا جہرے کو اچھا امام بش پیلوان نے جہرہ کے بڑے بھائی سوہیل پیلوان کو چھوڑ کر جہرہ پیلوان کو ہی کیوں انوکی کے لیے تیار کیا اور خاندان کا رستہ ہوں دیکھیں یہ بانے سوہیل پیلوان بھی پیلوان ہی تھا بس ایک بچے میں ایک سپارک ہوتا ہے ایک چیز ہوتی ہے نظر آتی ہے کہ وہ آگے جائے گا اور وہ جہرے میں تھی وہ پیلوانوں نے اس کے دادے نے اس کے تایا نے دیکھ لی تھی کہ ہاں بھی یہ بندہ آگے جانے والا بچہ ہے اس کے بعد کیوں نہیں کوئی آگیا اس کے بعد بھی تو سب بھی ہیں سب کے بچے بھی ہیں اس کا اپنا بیٹا بھی نہیں ابھی تک بن سکا کیونکہ کسی نے سپورٹ ہی نہیں کیا ایک پیلوان کے لیے کم از کم ایک پیلوان تیار کرنے کے لیے ایک کم از کم مہینے کا چھے لاب چاہیے وہ اس لیے چاہیے کہ اکیلا پیلوان نہیں کھاتا اس کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پورے خاندان پل رہے ہوتے ہیں ان کے مہینے جاتے ہیں ان کے گھروں میں تو بیٹا باپ کے ساتھ ہی پیلوانیاں ہوتی ہیں باپ کے بغیر پیلوانی کوئی نہیں ہوتی بلکل ہاں میرے دیور ہے آبد اس کا بیٹا تیار ہوا ہے اللہ اس کو کامیاب کرے ہماری دلی خواہش ہے کہ وہ بھی آگے بڑھ کے اسی طرح نام کمائے جس طرح اس کا تائر تائر نے نام کمائے اچھا جارہ پیلوان کون سا ٹائٹل جیتنا چاہتے تھے ان کا ڈریم ٹائٹل کون سا تھا ٹائٹل تو اس کو تو ویسے ہی مل گیا ایک پیلوان کو یہی ڈریم ہوتا ہے کہ میں رسل میں زمان بنوں تو جب اس نے پوری دنیا کو چیلنج کر دیا تھا کوئی اس کے مقابلے میں نہیں تھا کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا تو وہ تو آلڈ ریڈی رسل میں زمان تھا مگر اس کے بعد ایک اس کو تھا کہ میں ایک انسیٹیوٹ بناوں میں ایک ایک ایسی اکیڈمی بناوں جس میں میں پیلوانی سکھا ہوں جس میں میں اپنے بیٹے کو بھی لے کے آؤں مگر شاید وقت اتنا ساتھ نہیں دے سکا ان کی کوئی خواہش تھی کہ وہ اکیڈمی وغیرہ بنائی جائے پیلوانی کے لیے وہ ہماری بھی میری بھی ابھی بھی خواہش ہے کہ کبھی اگر اللہ نے میرا ساتھ دیا تو میں ضرور ایسا کوئی کام کروں گی جو آنے والی نسلوں کے لیے اچھا ہوگا جس میں نسلیں ہماری نہیں ہوں گی لوگوں کی نسلیں ہوں گی کیونکہ پیلوانی ہماری میراس نہیں ہے پیلوانی ایک ایسی چیز ہے جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہے کرنے والے کے اوپر اچھا کیا ان کی کوئی جوب لگی ہوئی تھی کسی محکمہ میں نہیں کوئی جوب نہیں ہے کچھ نہیں ہے ان کی کچھ نہیں تھی گورنمنٹ نے تو ایک رتی کے آتی ہے ایک رائی کے برابر ساتھ نہیں دیا اس کا اتنا نام تھا چلیں جہرے کو چھوڑ دیں اس کے باپ دادا کا اتنا نام تھا پاکستان بنانے میں ہم لوگوں کا ہاتھ ہے یہ ایک منار والی مسجد میں ایک رات میں جو بنی ہے مسجد شالمی میں اس میں ہمارے گاما پیلوان اور امام بکش نے ایک رات میں علامہ اقبال کے ساتھ مل کے یہ مسجد بنائی ہوئی ہے ہم لوگوں نے اتنا کام کیا ہوا اس ملک کو بنانے میں تو کیا ملا ابھی دوہزار سوالہ میں میں انڈیا گئی ہوئی تھی انہوں نے چیف گیس کے طور پر بلائی تھا کہ گاما پیلوان کی امام بکشی پوتی ہے ہم مجھے بلائیا باتا چیف گیس کے طور پر تو وہاں تو میں نے اتنی عزت دیکھی پیلوانوں کی تو یہ پاکستان میں کیا ہے ہم لوگوں کا کوئی کچھ نہیں ہے فیوچر نہیں ہے ہم لوگوں کا چیف گیسٹ بلائیا تھا انہوں نے گیسٹ نہیں چیف گیسٹ بلائیا تھا واقعی حکومت نے اور ایسا رسپانس میرے خیال میں ہم نے پاکستان میں بھی نہیں دیکھا اتنی عزت ہے وہاں پہ ہماری پیلوان نے ہی میں منیج کرنا یہ ہوتا ہے بیٹا کہ پیلوان زیادہ تر گھر میں ہی رہتا ہے اگر کچھ نہیں اس کی ہے تو پھر وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کٹ جاتا ہے دنیا سے اس نے صرف اکھاڑے جانا ہے اکھاڑے سے گھر میں تو بچوں کا رسپانس یہ ہی ہے کہ اپنے بچوں کو اس نے یہ ٹائم دینا کہ چوبیس گھنٹے آویلیبل ہے ان کا باپ ان کے پاس یعنی آپ کو بتائیں نا بہت پیار کرنے والا آدمی تھا اپنے بچوں سے بہت پیار کرنے والا کہ اس نے بیٹیوں کو اس طرح رکھا تھا جیسے بیٹے کیا کوئی رکھے گا اور بیٹا تو پھر بیٹا تھا ان کا آخری وقت کیسا ہے گدرہ جو وہ اٹھائیس انتیس سال کی کیا وہ بیمار تھے نہیں کوئی بیمار نہیں تھا بس وہ کہتے ہیں اس ملک سے دیس آڈ ہو گیا تھا بہت بس آڈ ہو گیا تھا کیونکہ ایک امید ہوتی ہے کہ لڑکوں کے میرا ساتھ دیں گے یہ حکومت ہماری یہاں کی جو حکومت ہے بے ہیس لوگوں کی ہے جتنے بھی آئے ہیں سب اپنے مفات کے لیے آئے ہیں کسی نے یہ نہیں سوچے اس ملک میں ایک آندن ایسا ہے جس نے دو سو سال سے خدمت کر رہے ہیں جب ہم ہندوستان میں تھے تب بھی جب ہم پاکستان میں آئے تب بھی مگر کوئی سپورٹ نہیں تھی اس لئے شاید وہ بہت ڈیساڈ ہو گیا تھا اور پبلک تو جھوٹ بولتی ہیں ہم جہرے سے پیار کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ سب جھوٹی باتیں ہیں کسی نے نہیں آکے اس کے بعد اس کے بچوں کو پوچھا کہ تم لوگوں نے ایک ایسے زدگی گزاری ریل فین جو ہوتے ہیں فین اگر پوچھنا تو باہر کے ملکوں میں جا کے فین کا پوچھو یہ ہندوستان ہے نا یہ صرف ایک لائن کے کراس کرنی ہے تو ادھر جا کے فین پوچھو فین کس کو کہتے ہیں نہیں کوئی بیمار نہیں تھے ماشاءاللہ ہارٹ اٹیک ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایکسرسائز ختم ہو جانا جسم بڑھ جانا پہلوان کو ایک ایکسرسائز ہوتی ہے وہ ایکسرسائز کرتا رہے گا تو اس کا جسم ٹھیک ہوگا کیونکہ خوراکیں کھائی ہوتی ہیں تو وہ جب چھوٹ جانا بس ہی اس طرح ہو جانا تو پھر تو لازمی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اچھا آپ کوئی گورنمنٹ کو پیغام دینا چاہیے گورنمنٹ کو کیا پیغام دے گورنمنٹ کو یہی پیغام دے گے کہ اللہ کے واسطے پہلوانوں کو دیکھو بڑی مشکل میں ہیں سارے جس کو شوق ہے کیونکہ یہ ایک فنی کشتیاں جو ہوتی ہیں یہ ورثہ ہے ہم پنجابیوں کا ہم پاکستانیوں کا ورثہ ایک وراست ہے یہ حضرت علی کا کھاڑا ہے حضرت علی کے کھاڑے کو آپ لوگوں نے ختم کر دی ہے اس کو چیز کو ختم کر دیا پیلوانی کو اس جگہ پہ نہیں لے کے آرے جس جگہ پہ وہ تھی پری پلیئر اس کو ختم کیا گیا اور پھر اب تو یہ ہے کہ پیلوانوں کو ہی کھانا شروع ہو گیا ہمارا اکاڑے والا باغ انہوں نے لے لیا گورنمنٹ نے آج تک ہم کیس لڑے ہیں ہماری جگہ میں واپس کر دو ادھر جناب پارک بنا لیا جی فوراں سے پہلے جس کا کوئی ان کو حق نہیں نہیں تھا کہ ہماری چیز پہ وہ جناب پارک بنا سکے پھر انہوں نے ہماری یہاں پہ یہ لاہور میں بمبے چگیاں میں زمینیں تھیں ہماری جو ہمیں ادھر پاکستان انڈیا پاکستان بنا تھا ہمیں ادھر سے ملی تھی وہ کیا کہتے ہیں کلیم میں ملی تھی ان لوگوں نے عمران خان صاحب نے وہ بھی ساری لے لی اتنی اکڑ زمین لے لی بمبے چگیاں کی سمجھ نہیں آتی کہ جو گورنمنٹ آتی ہے اسے پلوانوں کو کھانے کے لیے آتی ہے کراچی میں بھی ہماری زمینے چار مربے وہ پتا چلتا ہے کبھی کوئی ادھر کوئی بیٹھ گیا کوئی بیٹھ گیا کوئی ادھر راجہ سنگھ لاری اڈے میں ہمارا یہ جگہ تھی جو سڑک میں لے لی جس کا بھی پتہ ہی نہیں ہے انپوٹ ہی نہیں پتا پیٹرول پمپ یہ کیا ادھر مزار ہے حیدر سائن کی اس کے ساتھ پیٹرول پمپ تھا ساری جگہیں لے لی سمجھ نہیں آتی گورنمنٹ کر کے آ رہی ہے اگر پیلوانوں کو کھانا ہے گورنمنٹ اتنی غریب ہو گئی ہے کہ وہ پیلوانوں کو کھانے کے لیے لگ گئی ہے تو پھر تو اس ملک کا لافظ دے تو وہ کچھ رہی نہیں کہ وہ کچھ دے دے کہ اتنا بڑا پیلوان تھا اس کے بچوں کو بلا کے دے دو کچھ نہ کرو اس کے بچوں کو دے دو کچھ تو دو پتا چلے کہ اس ملک میں بھی انسانیت ہے سپورٹس میں صرف کرکٹ 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 سمجھ نہیں آتی کرکٹ میں ایسی کیا چیز ہے کیونکہ شاید عمران خان صاحب خود کرکٹر ہے اس لیے اور کوئی نظر نہیں آتا بندہ اس کی یادیں تو یادیں ہی ہیں پھر اچھا آپ جھائرہ پلوان کی وراثت میں کون ہے جو فنے پلوانی کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ بتایا ہے نا اس کا بھائی کا بیٹا آبت کا بیٹا ہے انشاءاللہ 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 اپنے تائے کا نام کرے گا جائرہ پلوان کی بچوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے ان کو پری پلان ختم کیا گیا ہے اگر سپورٹ نہیں ہوگی تو پیر وہ نہیں آسکیں گے نہیں بالکل نہیں بس یہی شیئر کروں گی کہ جھوٹے فین ختم ہو جائیں اگر کوئی حقیقی فین ہے تو وہ آئے سامنے ہم مونی روڈ میں ہی رہتے ہیں کئی اور نہیں رہتے کسی اوروں کو ملنے سے بہتر ہے کہ جہرے کی فیملی کو آکے ملو پھر آپ کو پتا ہے ہمیں بھی پتا چلے کوئی جہرے کا فین ہے بس یہی کہیں گے